موسیقی جمعیرات سولہ مائی سال دوہزار انیس کے نیوز بولیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں حکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں بی ایت چاروں کے رہنما نواز عطا بلوچ کی ادم بازیابی کے خلاف تنظیم کا احتجاجی مظاہرہ جنرل قادر بلوچ کے بیان پر بی آر پی قائد کا رد عمل شرمناک عمل قرار دے دیا پاکستانی فورسز کے ہاتھوں بلوچ نوجوانوں کی جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری کوئٹہ اور کراچی سے تین طلبہ سمیت چار افراد لا پتا بلوچستان مختلف حدثات و واقعات میں دو افراد ہلاک بیس زخمی بلوچستان نیشنل پارٹی نے کبھی بھی مسلح کاروائیوں کے واقعات کی حمایت نہیں کی سردار اختر مینگل بلوچستان بھر میں بارشیں زالہ باری کئی افراد زخمی محال مویشی اور کھڑی فصلوں کو نقصان پنجاب صادق آباد میں بم دمہ کا بیس افراد زخمی پاکستان کے سابق وزیر آزم نواز شریف کا حکومت مخالف تحریک چلانے کا احلان افغان فورسز کی کاروائی میں اہم افغان طالبان رہنما ہلاک بھارتی کشمیر میں پرتشدد واقعات میں آٹھ افراد ہلاک امریکی زیادتیوں اور اقدامات پر تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں جواد زریف فلسطینی حکومت نے امریکہ کی طرف سے یوروشلم کو اسرائیلی صدر مقام تسلیم کرنے کا احلان عالمی عدالت میں چیلنج کر دیا متحدہ عرب امارات کے پانیوں جہازوں پر تخریب کاری میں ایران نواز لوگ شامل ہیں امریکہ ایران پابندیوں کے بعد جلد مذاکرات کے لیے مجبور ہوگا لیبیا کی پارلیمان نے اخوان المسلمون کو دہشتگر تنظیم قرار دے دیا آئیے اب سنتے ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ سے بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی جانب سے کوئٹر پریس کلپ کے سامنے نواز اتا بلوچ اور دیگر لاپتہ افراد کی ادم بازیابی کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرے میں سیول سوسائٹی اور مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کے علاوہ لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے بھی شرکت کی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے مرکزی وائس چیئر پرسن تجربہ بلوچ نے کہا کہ اتا نواز بلوچ تنظیم کے مرکزی انفارمیشن سیکریٹری تھے جو بلوچستان میں انسانی حقوقی پامالیوں کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے جنہیں اٹھائیس اکتوبر دو ہزار سترہ کو رات کے دو بجے کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے اٹھا کر لاپتہ کر دیا گیا جن کا تاحال کچھ پتہ نہیں اتا نواز کی جبری گمشدگی کے خلاف تنظیم نے کراچی میں علامتی بھوکڑتالی کیمپ بھی لگایا اور کوئٹا اور کراچی میں احتجاجی مظاہرے بھی کیے لیکن انہیں ابھی تک بازیاب نہیں کیا گیا اور ہم نے اپنے احتجاج کے دوران متعدد بار اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ نواز عطا بلوچ اگر کسی غیر قانونی کام ملوث ہیں تو اسے عدالتوں میں پیش کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے بلوچ رہنما اور بلوچ رپبلکن پارٹی کے سربراہ برحمدغ بکٹی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جنرل قادر بلوچ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریٹائر جنرل قادر خود بلوچ ہونے کے باوجود پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کو باہر بیٹے بلوچ حقوق پر بات کرنے والے لوگوں کے خلاف کاروائی کا کہہ رہے ہیں جو کہ ایک شرمناک عمل ہے آخر میں بلوچ رہنما برحمدغ بکٹی نے جنرل قادر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ چابلوسی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے جنرل صاحب واضح رہے دو روز قبل ریٹائر جنرل قادر بلوچ نے پاکستانی خفیہ اداروں کو بیرین ممالک میں مقیم بلوچ رہنماوں کو ٹارگٹ کرنے کا مشورہ دیا تھا بلوچ طلبہ سمیت دیگر مقاطب فکر کے لوگوں کی پاکستانی افواج کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں پاکستانی فورسز نے ایک بلوچ آفیسر رحمدل ولد پیربخت سکنہ ہوشاب تربت کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے رحمدل بلوچ طلبہ سمیت دیگر مقاطب فکر کے لوگوں کی جبری گمشدگیاں پاکستانی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں جاری ہے رحمدل بلوچ اس وقت کے اے ایس بی آئیٹی یونیورسٹی میں بتا اور کوالٹی آفیسر اپنے فرائز سرانجام دے رہے تھے ایک اور واقعے میں گلشن اقبال ہی میں ایک گھر سے پاکستانی فورسز نے اہم فلزولو جی کے طالب علم ناصر بلوچ ولد عظیم سکنہ تربت کو بھی لاپتہ کیا ہے دوسری طرف کوئٹہ کے علاقے بروری روڈ ماشاءاللہ پلازہ سے پاکستانی فورسز نے دو طالب علموں اشرف ولد نیک سال اور گلاب ولد روزی کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے دونوں لاپتہ افراد تربت کے علاقے بالگتر کے رہائشی ہیں جو تعلیم کے سلسلے میں کوئٹہ میں مقیم تھے ڈھاڑر سے کوئٹہ جانے والی ایک مسافر ویگن تیز رفتاری کے باعث بے کابو ہو کر الٹ گئی ہے ویگن کے الٹنے سے پندرہ مسافر زخمی ہوئے ہیں جن میں سے پانچ کی حالت تشویشناک تھی جنہیں کوئٹہ منتقل کیا گیا ہے چمن سے متاثل افغان بارڈر پر پاکستانی ایف سی نے عام افراد پر برائے راست فائرنگ کی ہے جس کی وجہ سے ایک خاتون گل بی بی زوجہ شادی خان اور ایک نوجوان حبیب اللہ ولد سال محمد شدید زخمی ہوئے ہیں کوئٹہ ہزار گنجی میں ایک منی پٹرول پمپ میں آگ لگنے سے تین افراد جھلس کر زخمی ہوئے ہیں جنہیں بولان میڈیکل کالج منتقل کیا گیا ہے کوئٹہ میں مشرقی بائی پاس بکرا منڈی کے قریب فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے جس کی شناخت ناصر خوراسانی کے نام سے ہوئی ہے دوسری طرف کوئٹہ میں مشرقی بائی پاس ہی کے قریب بھوسہ منڈی میں گھر کی چھت گر گئی ہے جس میں ایک خاتون ہلاک ہو گئی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر منگل نے گوادر حملے کو افسوسناک عمل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس واقعے کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے ایک پاکستانی نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے کبھی بھی مسلح کاروائیوں کے واقعات کی حمایت نہیں کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بے گناہ کو مار کر جو بھی کام کرے گا وہ غلط ہے انہوں نے کہا کہ گوادر حملے کی مضمت کرتے ہیں اور بی ایم پی نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی ہے کوئیٹا سمیت بلوچستان کے کئی ازلا میں شدید بارشوں کے ساتھ یالہ باری ہوئی ہے جس میں کئی مکانات منحدم ہوئے ہیں چھتے اور آسمانی بجلی گرنے سے کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں جبکہ یالہ باری کے باعث مال مویشی ہلاک ہوئے ہیں اور کھڑی فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے پنجاب کی ظلہ صادق آباد میں نیشنل ہائیوے پر واقع ایک بینک میں دھماکے کے نتیجے میں بیس سفرہ زخمی ہوئے ہیں تمام زخمی رہگیر بتائے جاتے ہیں جن کو صادق آباد اسپطال منتقل کیا گیا ہے جن میں سے چار کی حالت تشویشناک بتائی گئی دوسری طرف پنجاب کے علاقے پاک پتن میں ایک شخص نے سہری کے وقت نیند سے نہ اٹھنے پر اپنی ہی بیٹی پر فارنگ کر دی ہے جسے وہ جام بہک ہو گئی ہے کوٹ لکپت جیل لاہور میں قید سابق وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف نے اپنی پارٹی رہنماؤں کو عید الفطر کے بعد حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی اجازت دے دی ہے لاہور کی کوٹ لکپت جیل میں آج مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے ان کی صاحبزادی مریم نواز سمیت اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں نے ملاقاتے کی ذرائع کے مطابق نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو عید الفطر کے بعد بڑھتی ہوئی مہنگائی بیروزگاری اور حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مہم تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف حمزہ شہباز اور مریم نواز بھی اس احتجاج کے دوران عوام کے درمیان ہوں گے افغان وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ ایک اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ افغان سیکورٹی فورسز نے ایک مشترکہ آپریشن میں اہم افغان طالبان رہنماؤں ملا خادم کو ہلاک کر دیا ہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پر تشدد واقعات میں مجموعی طور پر آج آٹھ افراد ہلاک اور دو زخمی ہوئے ہیں آج صبح صویر جنوبی ظلہ پلواما میں مشتبہ اسکریت پسندوں کے ساتھ ہونے والی ایک جڑپ میں تین اسکریت پسند اور ایک بھارتی فوجی اور ایک شہری ہلاک ہوا ہے واقعے میں دو فوجی اور ایک عام شہری زخمی بھی ہوئے ہیں تشدد کے دوسرے واقعات میں مزید تین افراد جان کی واضی ہار گئے ہیں ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف نے ٹوکیو میں جاپانی وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ناقابل قبول امریکی پابندیوں کے باوجود ایران تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ وقت خطے کے لیے بہت مشکل ہے امریکہ کی جانب سے کشیدگی میں اضافہ ناقابل قبول ہے جس پر جاپانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ جاپان کو مشرق وستا کی صورتحال پر گہری تشویش ہے اس غیر معمولی مسئلے اور کشیدگی کی خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے فلسطینی حکومت نے امریکہ کی جانب سے مقبوض بیت المقدس کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کیے جاننے کا فیصلہ حیق میں قائم عالمی عدالت میں چیلنج کر دیا ہے فلسطینی وزارت خارجہ کی طرف سے بدھ کے روز جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یروشلم کو اسرائیلی ریاست کا دار الحکومت تسلیم کیے جاننے کا امریکی فیصلہ اشتیال انگیز قدم ہے اور بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی توہین ہے امریکہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کو یقین ہے کہ چند روز قبل متحدہ عرب امارات کے قریب سمندر میں تیل بردار بحری جہازوں پر تخریب کاری کے حملے کے پیچھے ایران نواز اناثر کا ہاتھ ہے امریکی حکومت کے ایک سینئر اہددار کا کہنا تھا کہ اس بات کے قوی امکانات موجود ہیں کہ چند روز قبل امارات کے قریب دو سعودی ایک اماراتی اور ایک ناروے کی بحری جہاز پر حملوں میں ایران کے حامی جنگجو گروپ ملوث ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں پورا یقین ہے کہ ایران پر آئید کی جانے والی پابندیوں کے بعد تہران واشنگٹن کے ساتھ بات چیت پر مجبور ہو جائے گا انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس میں شبہ نہیں کہ مشرق وستا کو عدم استقام کا شکار کرنے میں ایران کا قلیدی کردار ہے مگر ایران کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا لیبیا کی پارلیمان نے اخوان المسلمین کو دہشتگر تنظیم قرار دے دیا ہے لیبی پارلیمان نے یہ فیصلہ ایوان میں پیش کی جانے والی ایک قرارداد کو اکثریتی ووٹ ملنے کے بعد کیا پارلیمان کی نیشنل دفاع سلامتی کمیٹری کے رکن تارک الجروشی نے بتایا کہ لیبیا نیشنل آرمی کے پاس اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ اخوان المسلمین کے رہنما ترکی اور قطر میں پناہ لیے ہوئے ہیں آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ ریڈیوز رنبش کی تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہمارا ویب سائٹ پتا ہے اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر ریڈیوز رنبش کی نیوز بلیٹن سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیے شکریہ شکریہ